تو آقیب پون دیپ ارونیتا کی یعنی ہمارے ارودیپ کی لف شٹوری آخر کہاں تک پہنچی کیا پلان کر رہے ہیں کیا یہ شادی کا پلان کر رہے ہیں اور جب سے مطلب دو سال ہو گئے انڈین ایرل کو ختم ہوئے اور تب سے لے کر اب تک یہ کتنا آگے پہنچے ہیں پوری ڈیٹیل گائز لے کے آ چکے ہیں اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انڈین ایرل ختم ہونے کے بعد ان کی پوری جرنی پر آج ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں اور آج آپ کو بتانے والے ہیں کہ انہوں نے ساتھ رہ رہ کر کون سی بڑی اچیبمنٹ ہے وہ حاصل کی ہے تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر گائز میں ہوں بیٹو راجپوت اور آپ نیا چینل ہمارا دیکھ رہے ہوں گے KDC فلمی کو تو ابھی گائز سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر لگا تھا آپ کو پاون دیپ ارونیتا کی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو گائز سبسے پہلے شروع کریں گے تو پاون دیپ اور ارونیتا انڈرین ایڈل سیجن ٹویل کے سیٹ پہ ملے تھے اور وہاں پر کنٹیشن بن کر یہ دونوں آئے تھے وہاں پر ان کی پرفومنس ساتھ میں کروائی جانے لگی ڈیوٹ پرفومنس ساتھ میں کروائی جانے لگی لوگوں کو پسند آئی تو بھائیا میکرز نے سوچا کہ ان سے ہمیں کافی ٹی آر پی آئے گی تو کہیں نہ کہیں ہم ان کو ہمیشہ پرفومنس میں ساتھ میں لائیں اور وہ کیا لیکن اس کے بعد تو بھائیا کچھ اور ہی ہو گیا جیہا یہاں پر لب سٹوری بنانے کی کوشش کی گئی میکرز کی طرف سے کہتے ہیں کہ جوڑیاں ہیں وہ اوپر والا بناتا ہے اور ایسے میں جوڑی بنانے کے لیے ان دونوں کی سارا کھیل رچایا گیا اور یہ دونوں ساتھ میں آگئے اور وہ فیک لب سٹوری بنائی گئی تھی لیکن بعد میں چل کر وہ ریال کب ہو جائے گی یہ کسی نے نہیں سوچا تھا اور وہ ہوا بھی اور اب چلیے بات کر لیتے کہ آخر یہ دونوں ساتھ میں آگئے انڈین ایرل سیجن ٹویل ختم ہو گیا دو ساتھ ہو گئے ان کو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تو یہاں پر گائز آپ کو بتائیں تو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ صرف انڈیا میں نہیں پورے ورڈ میں بڑھ گئی ہر جگہ ان کے کونسٹ بک خونے لے گئے اتنے کونسٹ بک ہو گئے اتنا بیزی ہو گئے کہ یہ سو نہیں پا رہے تھے بارہ بارہ گھنٹے کی چھتیس چھتیس گھنٹے کی فلائٹ لے کے جا رہے تھے وہاں سے پھر انڈیا آ رہے تھے انڈیا آنے کے بعد پھر سے واپس جانا ہوتا تھا فورن کنٹری میں کونسٹ کرنے کے لیے تو اتنا بیزی ہو گئے تھے کہ یہ نیند صحیح سے نہیں لے پا رہے تھے لیکن سٹارٹنگ میں یہ حال تھا اب گائز ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جیسے انڈین ایرل سیجن تھارٹین آیا ہے اس کے کنٹیسٹن بھی ہے ان کے اتنے شو بک نہیں ہو رہے جبکی وہ تو ابھی ختم ہوا ہے لیکن ارودی پکلوتے ایسے کنٹیسٹن ہے انڈین ایرل سیجن ٹویل کے جو شو ختم ہوئے دو سال ہو گئے ہیں اور نیا سیجن بھی آ کر ابھی چلا گیا ہے اتنی پوپلارٹی ان کنٹیسٹن کی نہیں ہوئے جتنی ان دونوں کی ہوئی ہے اب لگا دار ان کو انڈیا میں شو مل رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتائیں تو اگلے مہینے یہ دوبائی کے لئے نکلنے والے ہیں دوبائی میں ان کا کونسٹ رہنے والا ہے وہیں اگر بات کریں تو فورن کنٹری میں یہ یوکے کینیڈا ایمیریکا نیپال بانگلہ دیش موریسیس افریقا کافی گنٹری کے نام تو میں بھول گیا ہوں جو شاید مجھے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آنا چاہیے تھا لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ ہم نے ہر ایک اپ ڈیٹ آپ کو بتائیے کہ یہ کہاں کہاں گئے ہیں تو فورا ورڈ ہی انہوں نے گھوما ہے ورڈ ٹور کیا ہے تو ایسے میں گائز ابھی جو ان کے نیکٹ شوز آنے والے ہیں وہ اس کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر پابندی پارونیتا دوبائی کے لئے نکلنے والے ہیں دوبائی میں جا کر کونسٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اب ان کی لف شٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ان کے ورک پر اور دھیان دے تو انہوں نے ساتھ میں گانے ریلیز کیا ہیں ڈیوٹ گانے جب بھی ان کے آتے ہیں تو اوڈیس ویٹ کر رہی ہوتی ہے فین ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے گانا آئے ارودیب کا اور جیسے آتا ہے ملین میں ان کے ویوز آ جاتے ہیں تو یہ کمال ان دونوں نے کر کے دکھایا ہے مطلب انہوں نے اب خود ریسائیڈ کر لیا ہے کہ شادی کریں گے تو سال سال بعد کیونکہ ہم دونوں کو جو ساتھ میں مل کر کام مل رہا ہے جو ساتھ میں آ کر ہماری ساتھ میں ہو رہی ہے وہ ہم چاہتے ہیں آگے بھی بنی رہے اور ایسے میں ہم آگے شادی کریں گے لیکن ابھی تھوڑا سا اپنے ورک پہ اپنے کریئر پہ دھیان دیں گے تو اس کے بعد انہوں نے کافی سارے گانیں کیے ہیں کچھ بڑی اچیفمنٹ ملی ہے جیسے سلیم مرچینڈ بولی ووڈ کے بڑے بڑے میوزک ڈائریکٹر سنگر ان کے ساتھ مل کر انہوں نے کام کیا ہے امیش رشیمیاں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پابندیپ برینڈ ایمبیجڈر بھی بنے ہیں اتراغھن کے برینڈ ایمبیجڈر بنے ہیں کیٹیو ریزم برینڈ ایمبیجڈر بنے ہیں اور ہمیشہ پرموٹ کرتے ہیں اتراغھن کو دکھائی دیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے اور کسی راجے کے مکھیا منتری ہمیشہ ان کو اپنے شو میں بلاتے ہیں جو بھی ان کا پروگرام رہتا ہے وہاں پر پابندیپ پہنچتے ہیں اپنے پروگرام کرتے ہیں تو پوشکر سنگھ دھامی بھی پابندیپ کو بڑی پرسنلی جاننے لگے تو یہ پابندیپ نے بڑی اچیبمنٹ اور بڑے کام کر کے دکھائے ہیں اور ابھی خاص بات یہ ہوئی ہے کہ ابھی پابندیپ نے ایک گانا تمرو ہمرو بھیت کا ہی لے یہ کچھ گانا تھا مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے اس کے ورڈنگ لیکن آپ کومیٹ بوکس میں جلو کریکٹ کیجئے گا یہ گانا ان کا آیا تھا ابھی ایک نیپال میں شو ہوا ہے میوزک ریالٹی شو ہے اس میں ایک کانٹیشن نے پابندیپ کا گانا گایا ہے تو سوچو کتنی پراؤڈ والی بات ہے کہ جو پابندیپ دو سال پہلے خود کانٹیشن بن کر کسی اور کے گانے گا رہا تھا بولی ووڈ گانے گا رہا تھا آج انہی کے گانے کسی اور یعنی ادر کنٹری میں بڑے بڑے یہاں پر اچیومنٹ حاصل کی ہے جس میں ابھی ابھی فیلال کی بات کرے تو وہ ایک ہولی ووڈ مووی میں اپنا گانا دے رہی ہے اور اس کے فوٹوز بھی نکل کے کچھ دن پہلے آئے تھے جلدی وہ گانا ریلیز ہوگا اور اس کی اپڈیٹ ہم آپ کو جور دیں گے تو یہ ساتھ میں مل کر انہوں نے کیا ہے بڑی اچیومنٹ ہے دو سال بعد بھی ان کو لگاتار لائن لگی ہوئے کام کی لگاتار ملتا جا رہا ہے اور ایسا بھائیہ سب ایک کے ساتھ نہیں ہوتا ہے تو ارو دیپ کی جوڑی ساتھ میں آنا بہت یادہ ایک لکی ثابت ہوئی ایک دوسرے کے لئے آپ کیا بولیں گے آپ کمنٹ بکس میں بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ اب بات کرتے ہیں ان کی لف شٹوری کی کہ آخر ان کی لف شٹوری کہاں پہ پہنچی ہے یہاں پر گائز اگر بات کریں تو انڈین ایڈل سیجن ٹویل سے ان کی لف شٹوری شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں کافی لوگ بورے دے کہ یہ ایک شو کو ٹی آر پی دینے کے لئے تھا ہاں وہ جرور مانتے ہیں ٹی آر پی کے لئے تھا لیکن کافی لوگ بورے دے یہ الگ ہو جائیں گے لیکن بھائیہ جیسے ہی شو کتم ہوا یہ اور قریب آئے ہیں اور ہر جگہ ان کا آنا جانا اور اب تو بھائیہ ایسے ہو گیا ہے کہ پابند دیپ مومبئی سے اترہ کھن بینہ آرونیتا کے نہیں جاتا ہے یہ بات سچ ہے اور کافی بار ثابت بھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے ہولی دیوالی جو بھی نیا سال ہو جو بھی فنکشن ہوتا ہے وہاں پہ آرونیتا کو جرور پابند دیپ لے کے جاتے ہیں اترہ کھن گھومتے ہیں اب تو یہ پرائیویٹ رکھنا انہوں نے شروع کر دیا تھا شٹارٹنگ میں ان کے فوٹوز ویڈیو وائرل ہو جاتے تھے اب یہ پرائیویٹ رکھتے ہیں اور جلدی سے واپس آتے ہیں اور اپنے کام پہ دھیان دیتے ہیں تو اب تو ایسا ہونے لگایا اور پابند دیپ بھی کولکا تک کافی بار ہو کے آ چکے ہیں اب یہاں پر گائز بات کریں کہ یہ شادی کب کرنے والے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ان کی جو لب سٹوری ہے وہ بالکل جینون ہے اور لگاتار یہ ساتھ لے کر چل رہے ایک دوسرے کو اور کہیں نہ کہیں ان کا مین مقصد ہے کہ ساتھ میں تو رہ رہے ہیں اب اپنے کریئر پر دھیان دیتے ہیں کریئر بناتے ہیں اس کے بعد شادی ہوتی رہے گی شادی کر لے گی کیونکہ بھئیہ ساتھ تو چل رہے ہیں اور فینس بھی یہ جاتے کہ جہاں بھی جاؤ شادی چلو لیٹ کر لینا لیکن جہاں بھی جاؤ ساتھ میں جاؤ اور کہیں نہ کہیں آپ دونوں ساتھ میں ہمیں دکھائی دینے چاہیے تو یہ چیزیں انہوں نے کی ہے اور ایسے میں فینس ہے وہ ہمیشہ خوش ہوتے رہتے فینس کے لیے یہ گانے نائنے لاتے رہتے تو فینس کو اور کیا چاہیے کہ یہ دونوں ساتھ میں ہیں اب گائز پابندیپ کا کہنا ہے کہ میں ساتھ سال بعد شادی کروں گا تو اب مجھے تو نہیں لگتا کہ ساتھ سال ہو پائیں گے کیونکہ آپ کو جھل دی اس کی نیوز سننے کو مل سکتی ہے کہ ایک دو سال کے اندر پابندیپ ارونیتا کی شادی دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ بھی کیا یہی چاہتے ہیں کومیٹ بکس میں جروع بتائیے گا اور ابھی اور بھی ڈیٹیل ہے جو گائز ہم روچک ہے جو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے پابندیپ ارونیتا کی اسی چینل پر کڈی سی فلمی پر آپ کو پھل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو ملا کرے گا تو آج یہ شروعات ہے ابھی چینل سبسکرائب کیچئے اور لگا در آ کر ویڈیو دیکھئے چلیے گائز ملتے ہیں کچھ ہی دیر میں پابندیپ ارونیتا کی نئی اور بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ اور آپ پہ فولو کرنا چاہتے ہیں تو اسٹرگرام پہ فولو کر سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ یوزرنیم آ رہا ہے اور لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ملتے ہیں کچھ ہی دیر میں ارونیتا کی نئی اور بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ